اسلام علیکم دوستو ایجو سٹیشنل اردو انفو چینل کی جانب سے اپنے تمام بھائیوں کو خوش شام دید کہتا ہوں دوستو ہر طرح کی آترہ آج بھی ایک زبردست اور پیارا سا نسخہ لے کر آپ دوستوں کی احباب کی خدمت میں میں حاصر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو نسخہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ فائدے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں لیکن آپ پہلے میری یہ باتیں سن لیں کہ یہ اصاب کو میدے کو اور جسم کو اتنی زیادہ تقویت بخشتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ امساق پیدا کرتا ہے آپ کے جسم میں یہ مادہ منویہ کو اتنا زیادہ گاڑا کر دے گا اور اس قدر وافر مقدار میں پیدا کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے یقین جانیں کہ اتنا ٹائم لگا کر مادہ باہر نکلے گا کہ عورت جو ہے نا وہ بلکل متمن ہو جائے گی وہ آپ سے خوش ہوگی کہ میرے شوہر کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے دوستو بہت زیادہ فائدے ہیں آپ نے اس کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے صرف تین سے چار چیزیں ہیں آپ کو جو پنسار سے بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گی لیکن جو طریقہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اتنی مہنگی نہیں ہے بہت ہی سستا نسخہ ہے لیکن دوستو اس کے جو فائدے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ ہیں جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اصابی کمزوری ہے یا پھر پٹھو کی کوئی کمزوری ہے اگر آپ کا مادہ اور جگر کمزور ہے تو اس کو یہ تقویت بکشے گا بہت ہی طاقت والی چیز ہے یقین جانیے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اپنے آپ پر جو کنٹرول ہے وہ رکھنا مشکل ہو جائے گا آپ کی بیگم اگر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ نے اسی وقت کاروائی ڈال دینی ہے آپ ہم بستری ایسے کریں گے کہ جیسے جیسے کہ ہم بستری کرنے کا حق ہوتا ہے یعنی اگر پلنگ توڑ بھی ہم بستری کہا جائے تو وہ بھی آپ کریں گے دوستو اتنا زبردست نسخہ ہے میں اب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا یہ نسخہ میں آپ کو دینے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کے بٹن کو دبانے تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے دارجینی لینی ہے اور دارجینی جو ہے وہ آپ نے دس گرام لینی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے مال کم نہیں لینی ہے یہ بھی آپ نے دس گرام کی مقدار میں لینی ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے اکر کرا اکر کرا بھی آپ نے پانچ گرام کی مقدار میں لینی ہے اور آخری چیز جو ہے وہ ہے خلن جان یعنی کہ پان کی جڑ وہ بھی آپ نے دس گرام لینی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کا صفوف تیار کر لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے آپ نے ان کو پیس لینا ہے اور ان سب کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اب کیا کرنا ہے ہم بستری سے وقت خاص سے دو گھنٹے قبل نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا انشاءاللہ بہت ہی مکوی با یہ نسخہ ہے منی کو بہت ہی گاڑا پیدا کرے گا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ماری جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہے اجازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ